موسیقی کچھ اور چاہیے بی بی جی نہیں اگر کچھ چاہیے ہوگا تو بتا دوں گے تم جاؤ جی موسیقی 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 ہیچو آپ کو لگتا ہے نا کہ اس کے گھر کے ساتھ ساتھ آپ میرے شوہر کو بھی کنٹرول کر لیں گی تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کیوں کر رہی ہو تم یہ سب مسئلہ کیا ہے تمہیں میرے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے میں بس اپنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اور میرے شوہر کے زندگی میں اپنی دخل اندازی بند کرتے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی اپنی مرضی سے جینے دیں اور ہیچو آپ کبیر کو ایموشنلی بلیک مل کر کے اپنے جال میں پسانے کی کوشش کرتی ہیں نا اسے آزاد کرتے ہیں اور بھابی ایسے منی وارننگ مات سنجھے مجھے اپنا حق لینا آتا ہے ایسے منی وارننگ مات سنجھے مجھے اپنا حق لینا آتا ہے نئی نئی آلیا کیا ہوئے کام دا میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو کیا ہوئے کوئی پورا حاب دیکھا اچھا ڈیلاکس بیٹھو اور ہم سے پیچھو گے تاکیر یہ پریشانی نا مجھے باہر ڈالے گی ستھے جی پیچھے خواب آ رہے ہیں آلیا خواب ہوگی کوئی حقیقت نہیں ہو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے ان کے بارے میں سوچ کے پریشانی تم تم کچھ بتاؤ گی کیا چل رہے تمہارے ذہن میں سبتاؤں میں آپ کو ایک ایک ڈر ہے جو میرے اندر پل رہا ہے ایک خوف ہے جس نے چاروں طرف سے بس مجھے جکڑ رکھا ہے کیسا خوف کیسا ڈر آلیا اچانک سے کیا ہو گیا ہے تمہیں کس بات کی پریشانی ہے you know you can talk to me right آلیا تم پہلے کبھی اتنی کمزور نہیں توکہ کبیر کو نا میں نے اپنے ساکی بھائیوں کی طرح چاہا ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھے ہمیشہ میں نے اس کا تم اتنی محبت دی ہے اچھوٹا ہے کہ جسے وہ ہم سے دور ہو جائے گا گھلا چھوڑ جائے گا وہ اچھا اٹھا سیدھا سوچ رہے ہو تم کبھی بھلا کیوں میں گھلا چھوڑ کے جائے گا بھلا کو اسے دور کر رہی ہے ہم سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رشتوں یہ دور کر ٹوٹتا جائے آلیا کیا فضول کی باتیں کر رہی ہو تم I'm sorry but میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا لیکن مجھے اب سب سمجھ میں آرہا ہے مجھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اس دن وہ فائل پڑھ کے میں نے خود وہی ٹیبل پر رکھو بائنڈنگ کوئی کھولی نہیں دی میں نے اس کی پیپر کوئی نکالا نہیں تھا تو پھر وہ پیپر میری ڈرور سے کیسے نکلیں یا تو فلک نے خود کسی وقت فلک مجھے یاد آکے ہاں مجھے یاد آیا اس دن وہ میری لیے کمپنے میں چائے لے کر آئی تھی میں واش روم سے نکلی تو تو میں نے دیکھا کہ اس کے چیرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا ضرور اس نے اسیل بات سارے پیپرز میری دراز میں رکھیں کیونکہ تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ میں اڈریس دینہ اسی نے خراب کیا تھا اچھا اگر یقین ہے آلیا تو پھر مافی کیوں مانگی کبھی کبار ہم مافی اسٹیہ مانگ لیتے ہیں ٹھینکہ سال نے کھڑا ہوا انسان ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے اس کو کھونے کے در سے اس کے دور چنے جانے کے در سے ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنے نا کردہ جرم تسلیم کرنے دے تاکہ ہم اپنے رشتوں کو ٹوٹنے سے پچھا لیں چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تمہاری بات یہ سب کچھ فلک نہیں کیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آلیا کہ وہ ایسا کیوں کری اسے حاصل کیا ہو گئے اسب کر کے وہ ہم سب کے پیچھ میں غلط کہنیا پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ تو اس کا مقصد ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے آئے تھنک کہ تمہیں فلک کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور تم اپنے کام کا برڈن نے بھی کم کم you need rest تمہیں نہ سکون کی بلکے تمہیں ویکیشن کی ضرور اچھے کام کرتے ہیں ہم لوگ نہ کل ایک اچھے سے ڈاکٹر کے پاس ہوئے آپ شیک اچھے سا لوگ تمہارا آم کر فلک بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے آپ تو ماشاءاللہ بلکل فریش ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں فلک بلا وجہ پریشان ہو گئی تھی آپ لوگ کب آئے بس تمہاری یاد آئے تو ملنے آنکھ ہے فلک تم نسرین کو پلیز بولو نا کچھ کھانے پینے کے لئے لے کر آئے جی میں کہتی ہوں فلک اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے اتنے دنوں بعد آپ ہمارے گھار آئے ہیں میں کچھ کھانے پیے بغیر جانے نہیں دوں گی آپ کو فلک پلیز اسے بولو نا بلک ایک سیکنڈ رکو نسرین نسرین جی بی بی جی اب لنچ لگا دو پلیز ٹیبل پر جی بہتا ہے آلیا مجھے آپ سے ایک بات تھنڈی ہے میں امید چڑتی ہوں آپ کو بوری نہیں لگے گی فلک نے دراصل بتایا کہ پچھتے دنوں آپ کی اور فلک کے درمیان کچھ غلط فہمی آؤں گئی تھی مجھے اور نوال کو لٹرینی بہت دکھ ہوا یہ جان کر کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ بہت سمجھدار خاتون ہیں اور گھر میں ہونے والے چھوٹے موٹے مسائل اور باتوں کو آپ بڑھاوا نہیں دیں گی بلکہ اگڑور کر دیں گی ہے چھوڑے میں ماما کیا ضرورت ہے جب برید گیا سو برید گیا اب اس پر بات کر کے کیا کرنا آئے نا کھانا کھاتے ہیں ایک منٹ فلک میں سمجھ سکتے ہوں ماں ہے یہاں ظاہر پریشان ہو گئی ہوں گی فلک ابھی بچی ہے سمجھدار ہوتی تو گھر کی باتیں چار دیواری سے باہر نہ جاتی مگر سمجھداری کا ثبوت تو آپ نے بھی نہیں دیا میں بھی آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھی آپ نے ایک طرفہ بات پر یقین کر لیا مگر میں نے تو جب چاپ مافی مانگ لی تھی فلک سے اگر میں باتوں کو بڑھاوا دینے والی ہوتی نہ جانے کتنا بڑا تماشا بن جاتا لیکن میں نے اپنی گھر کو دیکھا گھر کے مکینوں کو دیکھا اور اپنی انا فلک کے قدموں میں رکھ دی بتاؤ نا فلک نہیں یہ بھی تو بتاؤ فلک نے آپ کو بھی ویسے ہی جھوٹ سٹ جوڑ کر بتایا ہے جس طرح اس نے قبیر اور توقیر کو منپلیٹ کیا چا کیا ہے فلک نے بہتر ہوگا یہ سب آپ فلک سے خود پوچھیں بتاؤ فلک بتاؤ نا فلک ہی وہ سب کچھ جو تم میرے ساتھ کرتی رہی میرے بارے میں الٹا سیدھا بولنے سے لے کر میرا ڈریس خراب کرنے اور فائل میں سے پیپرز نکال کر مجھے شرمندہ کروانے تک سب کچھ تاکہ تمہاری ماں اور بہن کو بھی پتا چلیں کہ تم کتنی بڑی احسان فراموش ہو یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گھر بنانے اور گھر کو جوڑے رکھنے کے لیے نا بڑی محنت کی ضرورت پڑتی بہت قربانیاں دینے پڑتی ایسے یہ نہیں بن جاتے گا اسے توڑنے کے لیے بس غلط فہمیوں کی دیوار کھڑی کرنی ہوتی ہے سب کچھ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے اور آج گل آپ کی بیٹھی یہی سب کر رہی ہے میں کتنے چاہو کتنے مانسے سے بیاخ کر اس گھر میں لے کر آئی تھی لیکن اب مجھے اپنے فیسٹے پر بہت افسوس ہوتا ہے اگر آپ کو میرے کوئی بات بری لگی ہو تو انکہ ہم گھر آئے مہمانوں کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن بات آپ نے شروع کی تھی تو مجبوراں مجھے جواب دینا پڑا ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات ہی نہ کرتے ہیں حیق چی بے چیہ سن رہیوں مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی ماما آپ لوگ گھر جائیں میں گھر آ کر آپ سے بات پر روں گی تم تو کیلتی کھلی ماما بس کر دیں مجھے اب اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی بے اس گھر میں اور کوئی تماشا نہیں چاہتی ہوں آپ لوگ جائیں یہاں سے آپ کو میرے گھر آنے کی کیا ضرورت دیں خلاق کیا تم کس طرح میں ابھی سے بات کر رہی دوہر کیا کروں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے آلیا بابی موہ بھر بھر کر مجھے تانے سنا رہی ہے میں اس لیے چپ رہی تک کہ وہ آپ لوگ کی اور بیردتی نہ کریں میری باس رمو خلاق تم نے مجھے خود کہا تھا کہ آلیا نے تمہاری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے تمہیں سپون کا سانس نہیں لینے دیتی تمہیں پریشان ہو گئی تھی مجھے بات کرنی تھی اس سے اچھا تم آکے ارام سے بیٹھ کے بات کرو تو کیا بدلا چاہ ٹھیک ہوا کچھ بھی تو نہیں آپ کے آنے کی وجہ سے میری زندگی میں مزید پریشانیاں بھڑ گئی ہیں ٹھیکی تو کہہ رہی ہوں میں بھی پہلے تو آپ کو اس رشتے سے اعتراستہ آپ میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی با اور اب نوال آپی کی شادی نے یوری تو اس کا پتلاہ مجھ سے لیں گی میری شادی کا بیچ میں کہاں سے ذکر آ گیا ہے مجھے کیوں بیچ میں کا سیٹ رہی ہو تو آپ ہی لے کر تو پہنچی آنے آپ لوگ مجھے ایک صاف بتا دے کہ آپ لوگ چاہتے کہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ میری بات سنو تم فلک نوال نے مجھے منع کیا تھا وہاں آنے سے میں خدا ہی بات کرنے اب میں تمہارے مو سے سلسلے میں نوال کا نام نہ سنو سمجھی ہاں کیوں سنیں گیا یہ تو آپ کی سگی ہے نا سب سمجھ آ گیا مجھے لیکن ممہ اگر آپ لوگ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا نا تو میں آپ لوگ کو کبھی مات نہیں کروں گی موسیقی 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 موسیقی